موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں جی سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی ہے جی مارننگ کا ٹائم ہے اور بس جو نا میں مارننگ میں بریک پسٹ بنانے لگی تھی اور دو دن سے جو ہے نا میرا ولوگ نہیں آرہا تھا کل بھی میں نے اپلوڈ نہیں کیا کیوں اپلوڈ نہیں کیا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اور آپ لوگ کے کمنٹس آرہتے ہیں آپ ہی آپ کا ولوگ نہیں آرہا آپ نے آپ کا ولوگ نہیں آرہا تو جی اس کے لیے بہت زیادہ معذرت کہ میں نے آپ کو ویٹ کروایا کیونکہ میں نے کل ولوگ اپلوڈ کرنا تھا بس کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ایسے کبھی کبھی آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ ولوگ میرا بناوا تھا اور اپلوڈ بھی میں نے کرنا تھا لیکن پھر میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اپلوڈ کروں اور آپ لوگ کے کمنٹس آرہتے ہیں آپ ہی آپ کا دو دن سے ولوگ نہیں آرہا آپ لوگ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ میرے ولوگ کا ویٹ کرتے ہیں اور مجھے لیٹرلی بہت زیادہ دل سے خوشی ہوتی ہے لیکن کیوں ولوگ نہیں آیا اگر آپ کو آگے سے کہ بتاؤں گی اور میں کیوں وہ ڈسپوائنٹ ہوئی تھی وہ بھی بتاؤں گی خیر جی ابھی میں بنانے لگی تھی انڈے اور ساتھ میں بن بنانے لگی کافی دنوں کے بعد یہ ناشتہ کرنے لگے تھے تو بس یہ میں نے تین انڈے لے لیا سمپلی پانی میں تھوڑا سا نمک لال مرچ اور تھوڑا سا کالی مرچ ڈال کے مکس کر لیا تھا پہلے میں انڈوں میں ڈریکٹ مکس کرتی تھی لیکن انڈوں میں ڈریکٹ مکس کرو وہ گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں تو اب میں ہلکا سی پانی میں سالہ کچھ مکس کر کے پھر انڈے ڈالتی اس طرح سے گھٹلیاں نہیں بنتی بالکل سمودھ سا انڈہ بنتا ہے ورنہ اگر ہم لوگ ڈریکٹ انڈے میں ڈالتے ہیں تو گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو بس میں نے سوچا ایک ہی بڑا سی انڈہ بنا لیتی اور پورے پین میں پھلا لوں گی تو بس یہاں بھی انڈہ بنا رہی تھی اور ساتھ جہاں نا وہ انڈہ مک مرچ والے انڈہ ہی سب کھاتے ہیں اور بند بنا لوں گی جو شیرمال ہوتے ہیں نا بزار سے ملتے ہیں ایک شیرمال اور بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بند میں بھی اس کی ٹائپ جو نا وہ آتی ہے میں کافی لوگوں تو کاؤں نا میں نے شیرمال کھایا وہ کہتے ہیں شیرمال تو میٹھا ہوتا ہے یا وہ چھوڑ ہوتا ہے لیکن نہیں یہ بند ہوتا ہے مطلب کہ جیسے بند ہوتا ہے وہ بند سے بڑا سائز ہوتا ہے تو اس کو شیرمال کہہ دیتا ہے تو یہ بیکلی کا تھا کیکس ان بیرز کا تو ہم لوگ بڑا ہی بریکفرسٹ کیا کرتے تھے لیکن اب کافی دنوں کے بعد یہ بریکفرسٹ کر رہے تھے تو بس جو ہے نا ساتھ ہم لوگ پھر انڈے بنا لیتے ہیں نہیں تو کچھ لوگ تو بند کے ساتھ لسی وغیرہ بریکفرسٹ میں پیتے ہیں میرے پاپا بہت زیادہ پیا کرتے تھے پائیوں کی بہت ایزی سی ریسیپی ہے اس کے لیے میں ایک پیاس لے لیا چار ٹماٹر لیا ٹو ٹیبل سپون لسن ندرک کا پیسٹ لیا ساتھ ہی چار سے پانچ گرین چلی لے لیا پیاس فریش تھا باقی ہر چیز میری جو ہے نا فروزن تھی ٹماٹر بھی فروزن تھے مرچے بھی فروزن تھی لسن ندرک بھی جو نا وہ بھی فروزن تھا تو ان کو جو نا تھوڑا سا پانی ڈال کرنا پانی ڈال کرنا اے دو تین نا بائیل دے دوں گی بائیل دے کے نا اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور گرائنڈ کر کے نا اس کا سمودھ سا پیسٹ بن جے گا یہ بہت ایزی وے ہے پائی بنانے کو لٹرلی آپ لوگ ایک بار اس طرح سے پائی بنائیں گے آپ کہیں گے واقعی آپ نے ہمیں پائی کی ریسیپی دیئے یہ ایک تو سمپل بہت ہے اور بہت مزید کے بنتے ہیں اور بڑی ایزی ہیں وہ نہیں ہے جو ایک لوگ پائی الگ سے بائیل کرتے ہیں پھر الگ سے بائیل کرنے کے بار مسالہ بناتے ہیں اس میں بھونتے ہیں یہ بہت سمپل سی ریسیپی ہے بہت جی سب کچھ میں نے دو تین بائیل دے اس کو میں نے پیسٹ بنا لے تاکہ شوربے میں اس کے بلکل بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیز نہ ہو کوئی پیاسٹ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بہت سمودھ سا پیسٹ بن گیا اور بس یہاں پہ اس کو میں نے ڈال دیا اسی پریشر ککر میں واپس ساتھ ہی میں نے اس میں گرم مسالوں میں دال جینی کا ٹکرا لیا بادیان کا پھول لیا چار میں نے لونگ لیا دو بڑی لائچ چلی یہ اس لئے آئیڈ کی ہے جن کو گوشٹ میں سے سمیل لاتی ہے ان کے لئے آئیڈ کی ہے اور یہ میں مٹن کے پائے بنا رہی تھی چھوٹے پائے بنا رہی تھی اور بہت مزیقی ریسیپی اگر آپ لوگ کے فریج میں ابھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی فٹا فٹ سے نکال کے بنا لیں ہمارے بس یہی پڑے ہوئے تھے تو میں نکال اس کو بنا کے بھی ختم کر لے تو یہ محرم سے مطلب کہ پہلے کا ہی ولوگ ہے اور محرم بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا نیا اسلامی سال بھی سٹارٹ ہو گیا اور یہی ہمارا تو اسلامی سال تو یہی ہوتا ہے محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ پاک ہم سب کی اس نئے سال میں ہم سب کی جائز خواہشات کو پوری کریں ہماری جو بھی زندگی میں دوکھ ہے تکلیف اللہ پاک اس کو دور فرمائے اور نیا سال سب کی لئے خوشیوں کا باہث ہو تو بازی یہاں پہ سارے میں اس میں نمک مرچ ایڈ کر دیا تھا مطلب کہ نمک ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر کشمیری مرچ بھی ایڈ کیا گرم مسالہ پاودر میں نے اس میں 2 ٹی سپون ایڈ کیا سوکا دھنیا 2 ٹی سپون ایڈ کیا زیرا پاودر بھی ایڈ کیا سارے سپائسز ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھنائی کر لیے سارے سپائسز میں نے ایڈ کیا مطلب کہ نمک مرچ حلدی میں نے 1 ٹی سپون ایڈ کیا ایڈ کیا اچھی طرح ہم لوگوں نے بھوننا ہے پائے ایڈ کر دینا پائے ایڈ کر کے ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تقریبا ہم لوگوں نے 5 سے 7 منٹ بھوننا ہے تھوڑا دروں پانی ایڈ کر کے مطلب چھینٹا لگا لگا کے اس کو ہم لوگوں نے بھون لینا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ اچھی طرح سے مسالہ اس کے اندر تک فلیور آجیے اور جب ہم لوگوں نے 5-7 منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس پہ پانی ایڈ کر کے اس کو تقریبا میں نے 25 منٹ کے لیے پریشر لگایا اور 25 منٹ میں اچھے سے گھل گئے تھے اب آپ لوگ کہیں گے پریشر والے مزے کے نہیں ہوتے ہیں اچھا بہت مزے کے بنتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے پریشر والے مزے کے نہیں ہوتے ہیں ویسے پکائیں جو مطلب کہ کافی 3-4 گھنٹے پکتے ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں آپ لوگ یہ ٹرائے کریں گے اگر جلدی میں بنانے تو یہ ٹرائے کریں گے بہت مزے کے بنیں گے جلدی نہیں تب بھی بنائیں گے بہت مزے کے بنیں گے یہ واقعی بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ ایکسٹرا کام کچھ لوگ پائے الگ سے بائل کرتے ہیں اور پھر بناتے ہیں وہ بہت لمبا چورہ پروسیس ہے یہ اب تو خیر مجھے میری لاسٹ ویڈیو پہ کمینٹ آیا تھا کافی ویڈیوز پہ کمینٹ کرتی رہتی ہیں کبھی 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 کمینٹ ایک ویڈیو ہوتا ہے کہ انسان ڈیسپوائنٹ ہو جائے یا ایسے ہو جائے تو میں کمینٹ کا ریپلائے نہیں کرتی کبھی 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 کر دیتی ہوں اور کبھی ریپلائے نہیں کرتی ہوں میں سب کمینٹ کا ریپلائے کرتی لیکن جو مجھے اچھے نہیں لگتے جو مجھے لگتے میری مطلب ویڈیو کے کارڈنگ لی نہیں یا میری بہت زیادہ پرسنل لائف کی طرف جا رہے تو میں کمینٹ کا ریپلائے نہیں کرتی ریپلائے ریپلائے کرتی بیٹی تمہاری اپنی ہے یا نہیں ہے تم ڈراما کرتی ہو یا تم مطلب کہ ایسی ایسی باتیں کی ہوئی تھی نا خیر جب بات آپ تک ہوتی ہے تو آپ برداشت کرتے ہو لیکن میری بیٹی پر جب کوئی بات آئی تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گی اور میں یہی کہ جاتی ہے یہ ایک ہی ہے کوئی ہی ہی کمینٹ آئی بیٹی نہیں کیا پرانی ویڈیوز میں کبھی کوئی کمینٹ برداشت ہو جاتی میری بیٹی کوئی بات نہیں کمینٹ لے کے پالی ہوئی آپ کوئی بیٹی 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 کوئی ملی ملی مسالے مرک میرک م Ru ملی میرک جاتی میرک 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 ملی میرک میرک ملی ملی دیا ہے یہ بیٹی یہ ڈراما ہے آپ ڈراما کرتی ہیں تو یہ بیٹی آپ نے لے کے پالی ہوئی ہے اس طرح کے کمنٹس پتہ نہیں کیوں لوگ کرتے ہیں اپنی فرسٹریشن جو ہوتی ہیں اپنے گھر کی یا اپنے ہرزبن سے لڑی ہوتی ہیں سسرال وہ لڑی ہوتی ہیں تو وہ یہاں آکے فرسٹریشن نکال دیتی ہیں ویڈیوز کے تروں تو اس طرح کے کمنٹ نہ کیا کریں آپ کے گھر میں بھی آپ کے بھی بچی ہوتے ہیں تو کسی کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے اور جب تک بات میرے میں ہوتی ہے تو میں برداشت ہمیشہ کر لیتی ہوں اور میں کمنٹ کا ریپلائی بھی کمیون کر لیتی ہوں لیکن میری بیٹی میں بات ہے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی اور میں زینب کو بہت کم ویڈیوز میں لے کے آتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہیں میں بہت کم لے کے آتا ہوں تو بہت سے میری بہن ہیں جو کہتی ہیں آپ ہی زینب کو لے کے آئے کریں ہمیں زینب بہت اچھی لگتی ہیں میری بہت اچھی بہن ہے سائمہ چودری وہ مجھے ہر ویڈیو میں کمنٹ کرتی بہت اچھا کمنٹ کرتی ہیں مجھے کچھ کا نیم یاد ہے کچھ کا نہیں لوں گی تو وہ غصہ نہیں کیجئے ایان احمد وہ بھی بڑا پیار کرتی ہے زینب سے بڑا اچھے کمنٹ کرتی ہیں اور مجھے اتنی کوشی ہوتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں آپ ہی زینب کو لے کے آئے کر اس لیے میں کبھی کبھی اس کو ویڈیو میں لے آتی ہوں تو خیر اگر کوئی میری بیٹی کے بارے میں بات کرے گا تو میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گی اور آپ پلیس کینلی میری ویڈیو پر نہ آیا کریں میری ویڈیو کو نہ دیکھا کریں کیونکہ میری ویڈیو پر کوئی بھی ایسا مرچ مسالہ نہیں ہے اور الحمدللہ زینب میری ہی بیٹی ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈراما کرنے کی نہ ہی مجھے کوئی ایسی وہ ہے کہ میں ڈراما یہاں پر کوئی سٹار پلس کا ڈراما نہیں چلا رہی ہوں کہ آپ کوئی ڈراما دیکھنا ہے اپنے دکھ رہتی ہیں اپنی کیچن لائف دکھاتی ہیں اپنے مرچ مسالے نہیں دکھاتی میرے ساتھ یہ ہو گیا یا ایسا ہو گیا اس لئے آپ اسے کمنٹ نہ کیا کریں اپنے گھر کے ساری روٹین دکھایا کریں اپنے گھر کے ساری فیملی ممبرز دکھایا کریں میری مرضی ہے میں دکھاؤں نہ دکھاؤں یہ میری مرضی ہوتی ہے آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو ان کو خیر میں نے ابھی بلوک کر دیں جو بھی ہیں کافی ویڈیو میں آکھیں اس طرح کمنٹس کرتی ہیں تو ان کو خیر بلوک کر دیں تو بس ویڈیو میں بات کرنے کا مطلب یہ تھا تاکہ ان کو پتہ چل دیں فرسٹریشن جو میری ویڈیو میں آگے نکالتی ہیں یہ بس نہ نکالا کریں میں ہر بات کو برداشت کر سکتی ہوں ہر بات میں اپنے تک برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی بیٹی پر اپنی اولاد پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا میری بیٹی کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات کریں تو کائنلی آئندہ کے بعد میری ویڈیو کے نیچے آکے اسے کمنٹ نہ کریں خیر میں بلوک ہی کر دوں گے تو کمنٹ کیا کریں گے لیکن میں کہتا ہے فیک آئیڈیس بنا کے بھی کمنٹس کر دیتے ہیں تو الحمدلیلہ الحمدلیلہ زینب میری بیٹی ہے اور میں بڑے فخر سے کہتا ہی کہ زینب جنب وہ میری بیٹی ہے تو آپ کو جو بھی ہیں میں آپ کا رہتا رہے ہیں مجھے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کی تنفیوزن میں دوڑ کروں خیر جی بس آپ لوگوں نے میرا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا اور اگر کسی کو میری بات بڑی لگی ہو تو میں معصرات کرتی ہوں میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کیا صرف ایک وہی آنٹی سے کی ہے جو بلا وجہ کہ کمنٹس آکے کرتی ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو ریپلائے کرنا میں پہلے بھی کافی دنوں سے مطلب کہ ان کے ویڈیو میں آتے رہتے تھے میں ریپلائے نہیں کرتی تھی لیکن آج میں نے کہا ریپلائے میں کر دیتی ہوں کیونکہ میں بھی ویڈیو دیکھتی ہیں میں نے کہا وہ دیکھ لیں گے ان کو خود ہی آنسن مل جائے گا تو میری ویڈیو میں آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی جو آپ مرچ مسالہ دیکھنا چاہ رہے ہیں میری ویڈیوز کے تھروں آپ کو نہیں ملیں گی ولوگ ختم ہو گیا تھا میری باتیں ختم نہیں ہوتی خیر میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں اگر کسی کو میری بات بڑی لگی ہو لیکن میں ہارش ہوں لیکن میں سب کے ساتھ ہارش نہیں ہوں صرف ایک اسی کمینٹ کی وجہ سے تھوڑا سا میں ہوئی بھی تھی اس لئے میں ولوگ بھی جو نا وہ میں نے دو دن سے اپلوڈ نہیں کیا تھا بس میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا نا دل نہیں کر رہا تھا تو خیر جی آج کا ولوگ یہیں تک تک اچھا لگا لائک کر دیجئے گا چینل پر نیا سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ